اسلام علیکم میرا نام منیرہ سوزر ہے سیلیبس نائن سکس ایٹ سکس ای لیولز جعوید کے نام علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کے نام یہ نظم لکھی ہے نظم پہ آج ہم تبصرہ کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے اور ساتھ ساتھ اس میں ہم علامہ اقبال کی شاعری پر بھی تبصرہ کریں گے نظم جعوید کے نام کا پہلا شعر میں پڑھتی ہوں دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دلِ فطر شناس دے تجھ کو سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر اٹھانا شیشہ سکرانے فرنگ کے احسان صفالِ ہند سے مینہ اور جام پیدا کر میں شاخت آگ ہوں میری غزل ہے میرا سمر میرے سمر سے مائے لال و فام پیدا کر میرا تاریخ امیری نہیں غریبی ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اس کا تعرف یہ ہے کہ علامہ اقبال نے خود یہ فرمایا ہے کہ نظم جعوید کے نام اس موقع پر لکھی گئی جب جعوید کی ہاتھ کا پہلا خط انہیں لندن میں ملا اس نظم میں مخاطب اگرچہ جعوید اقبال ہے لیکن اصل میں یہ تمام مسلمان نوجوانوں کے لئے ضروری پیغام ہے اس میں انہیں گرہ قدر نصیحتیں دی گئی ہیں اور سچی اسلامی تربیت کا راستہ بتایا گیا ہے پانچ اشار پر مشتمل اس نظم کو علامہ اقبال نے اس وقت لکھا اپنے بیٹے کی خط کے جواب میں لکھا کہ جعوید کے ہاتھ کا لکھا وہ جو پہلا خط تھا وہ اقبال کو لندن میں موصول ہوا اور انہوں نے اس میں فرمائش کی تھی اپنے والد سے کہ وہ آتے ہوئے گرامو فون ساتھ لے کر آئے لیکن انہوں نے یہ نظم اس کے لئے لکھی تو یہ ہے کہ اس میں وہ ملت اسلامیہ کے تمام نوجوانوں سے جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے نظر آ رہے اور وہ جب چھ سال کے تھے جعوید اقبال جب انہوں نے خط لکھا تھا اور آپ جو ہے وہ علامہ اقبال دوسری گول میں اس کانفرنس میں شرکت کے لئے لندن گئے تھے تب انہوں نے نظم لکھی اپنے بیٹے کے نام دیاری عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر دیار کا مطلب ہوتا ہے شہر اور ملک اور مقام پیدا کرنا بلند مرتبہ حاصل کرنا تو وہ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے جعوید اگر خدا تجھے توفیق عطا فرمائے تو تو اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنا خاص مقام اور مرتبہ پیدا کر کے حیات جعوید حاصل کر لے اگر تو نے یہ راستہ اختیار کیا تو یقیناً تجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ دنیا میں انقلاب پیدا کرے گا دیکھیں علامہ اقبال کا جو نظام میں فکر ہے اس میں تخلیق آدم نوت کو بہت اہمیت حاصل ہے ان کے فلسفے کا پیغام یہ یہ کہ مسلمانوں میں وہ خوت پیدا ہو جائے کہ وہ نیا زمانہ پیدا کریں نئے صبح و شام پیدا کریں ہم نئی دنیا کیا ہے اب دیکھیں اس کی مراد ہم لے سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کی جو ہے علامہ اقبال نے بہت سارے ایسے اشار لکھے ہیں جو کہ مطلب ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے تفسیر بہت اچھے سے پڑی تھی اور وہ قرآن کی آیات کو بہت اچھے سے بیان کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آکے انقلاب پیدا کیا تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور دنیا میں انقلاب برپا کریں اور اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی جو اس وقت تاریخی میں غرق ہے اندھیرے میں ہے وہ قرآن حکیم کی تعلیمات سے روشناس کروائیں تو اس لئے وہ اپنے بیٹے سے بھی ایسے مخاطب کرتے ہیں کہ ان کا فارسی کا شیر ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے دل کی بات برملہ کہتا ہوں یہ کتاب نہیں کچھ اور چیز ہے جب اس کا اثر جان کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اور ہو جاتی ہے جان جائے تو جہاں بھی بدل جاتا ہے تو یہ واضح رہے کہ اس جہاں کو بدل دینا ہی اقبال کی شائری کا اقبال کے پیخام کا حقیقی مقصد ہے جو انہوں نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں پیش کیا ہے اس کے بعد ہے خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر دل فطرت شناس یعنی کہ فطرت کو پہچاننے والا دل سچی جذبات کا حامل دل سکوت خاموشی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے مطالع فطرت کا ذوق عطا کر دے اگر تم قدرت کو پڑھنے لگ جاؤ کہ فطرت کیا ہے تو تمہیں پھر لالہ و گل سے بھی اللہ تعالیٰ کی حسنی کا سکوت مل سکتا ہے لالہ آپ کو پتہ ہے نا پھول کا نام ہوتا ہے تو سکوت لالہ و گل سے کلام اب اس میں سنتی تضاد پیدا کی گئے یہ بڑا دلکش انداز ہے سکوت اور کلام ٹھیک ہے اور اس بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ لالہ و گل جو پھول ہوتے ہیں وہ کلام کی طاقت تو نہیں رکھتے لیکن اگر کوئی فطرت شناس ان کی بناوٹ پر غور کرے ان کی خوشبوں پر غور کرے تو وہ زبان حال سے خالق کے مالک کے کائنات کو جان سکتا ہے اور اس کی وجود کی گواہی دے دیتا ہے کائنات کا ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہونے کی گواہی دیتا ہے تو اکبر علابادی نے ایک جگہ پہ اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے صاف آئے گی نظر سانے عالم کی جھلک سامنے کچھ نہ رکھ آئینہ فطرت کے سوا اچھا جی اٹھانا شیشہ گرہ نے فرنگ کے احسان صفال ہن سے مینہ و جام پیدا کر شیشہ گرہ کا لفظ مطلب ہوتا ہے لفظی مطلب ہوتا ہے شیشہ بنانے والے لیکن یہاں پر علامہ اگوال کی مراد ہے کہ جو اہل فرنگ تھے جو انگریز تھے ان کی فریب کاریاں اور فرنگ کا مطلب ہے انگریز حکمران صفال مٹی کا برطن اور مینہ و جام سراہی پیالہ یا اپنے ملک کا سیاسی اور ملی اور مذہبی شمول شیشہ گرہ نے فرنگ سے یورپ کی وہ قوم مراد ہیں جو ایاری اور مکاری میں شورہ آفاق آپ سمجھیں شورہ آفاق نام رکھتی ہیں شیشہ گھر کے لغوی معنی ہے کانچ کے برطن منانے والا تو اقبال نے اس لفظ کو اقوام مغرب کے لئے مغرب کی قوم کے لئے استعمال کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ ان کے جو اصول زندگی ہیں وہ اتنے پائیدار نہیں ہیں اور ان کے مہائدے بھی کانچ کے برطنوں کی طرح کمزور و ناقابل اعتماد ہیں یعنی کہ آپ ان پر اعتبار نہیں کر سکتے ہیں ان کے علوموں فنونوں ان کے خیالاتوں اس میں پختگی اور افادیت نہیں ہے علامہ اقبال کی یہ اسطلح جو ہے پوری مغربی اخوام کی زندگی پر غالب آسکتی ہے احسان نہ اٹھانے سے اقبال کی مراد ہے کہ ان کی تحزیب اور ان کی معاشرت مت اختیار کرو آپ مسلمان ہیں آپ مغرب کی جو ہے مغرب کی روایات کو مغرب کی تحزیب کو مدنب کی تمدن کو ان کے خیالات کو مت خبول کرو ہاں جو انہوں نے علوم و فنون آپ کو دیئے ہیں آپ ان کو حاصل کر سکتے ہو ان کی تقلید مت کرو کہ وہ کرتے کیا ٹھیک ہے نا ان کے علم ضرور حاصل کرو پھر دوسرے مصرے کا ترجمہ ہے کہ اگر شراب پینا چاہتے ہو تو ان پیالیوں میں پیو جو ہندوستان کی مٹی سے بنی گی اس میں سے کہتا ہی اللہ اقبال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ شراب پینا چاہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن اور اپنی تہذیب سے محبت کرے دوسرے کی تہذیب سے محبت کرنا تو علامہ اقبال جو تھے نا وطن دوستی میں کسی بھی نیشنلس سے کمنا تھے بہت زیادہ محبے وطن انہوں نے ساری عمر ہندوستان کو وطن دوستی کا پیغام دیا تو اب دیکھیں ارمغان مزاج میں ان کا ایک شیر ہے پیام دا زمن ہندوستان غلام آزاد از بیداری دل تو اب آپ اس کو نہیں لکھئے گا میں آپ کو ایسی قوٹ کر رہی تھی تا پریشان ہونے کی ضرورتیاں آپ ارہام سے تشریح کیجئے اپنے طریقے سے اپنی زبان میں میں صرف آپ کو قوٹ کر رہی تھی میں شاختاک ہوں میری غزل ہے میرا سمر میرے سمر سے محبے لالہ و فام پیدا کر شاختاک انگور کی بیل کی ٹہنی ٹھیک ہے محبے لالہ و فام سرخ رنگ کی شراب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انگور کی بیل ہوں اور میری غزل جو شائری ہے میرا پھل ہے تو تم میرے اس پھل سے اپنے لئے لالہ جیسی سرخ رنگ کی شراب تیار کرو اپنے آپ کو انہوں نے انگور کی بیل کہا ہے اور اپنے کلام کو انہوں نے انگور کے خوشے سے تعبیر دیے اور اپنے بیٹے کو یہ پساتت سے نوجوانہ نے ملت کو کیا پیغام دی ہے کہ اس خوشے سے میں لالہ و فام پیدا کرو یعنی کہ میری جو یہ شائری ہے اس سے آپ سبخ لیں اس سے آپ جو میں نے اپنے کلام میں جو اسرار اور رموز بیان کی ہیں ان کی معرفت کر کے ان پوری طرح ذہن نشین کرو ان پر کاربند ہو جاؤ اور اپنے اندر مذہبی ملی اور اپنا سیاسی شعور پیدا کرو لوگوں کو فالو کرنے کی بجائے اپنی جو شناخت ہے اس پہ آپ غور کریں میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر تاریخ کا مطلب طور تاریخیں ہیں امیری بادشاہی فقیری مراد درویشی نام پیدا کرنا شہرت اور نام بری کہتے ہیں کہ میرا زندگی گزارنے کا تاریخہ امیری نہیں یہ درویشی ہے میں بہت سادگی سے زندگی گزار دوں تم بھی اسی طرح سے سادگی سے زندگی اپنی زندگی کا مقصد بناو اور اپنی خودداری نہ بیچو بلکہ غریبی میں نام پیدا کرو تاکہ تمہاری خودداری تمہارے لئے عظمت و شہرت کا باعث بن جائے دیکھیں انسان عزت و شہرت حاصل کرنے کے لئے اپنی خودی بیج دیتا ہے اپنی وقار بیج دیتا ہے اپنا نام بیج دیتا ہے اور اس کی عوض دولت حاصل کر لیتا ہے دولت سے اس کو شہرت ملتی ہے لیکن علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان حمت اور استخلال سے کام لے تو وہ غریبی میں بھی نام پیدا کر سکتا ہے تو نام پیدا کرنے کے لئے آپ کو اپنا ضمیر بیچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ضمیر فروشی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کام آپ کی ذمہ کا نہیں ہے کر سکتے ہیں خودی کو نہ دے سیم و ذر کے عوض نہیں شولہ دیتے شرر کے عوض تو علامہ اقبال کے زمانے میں انیس سو پندرہ سے انیس سو پیتیس کے درمیان جو ہے نا بعض مسلمانوں نے کیا کیا کہ اپنی خودی کو بیچ دیا اب ان کو حقابات مل گئے کی بی آئی مل گیا کی سی ایس آئی مل گیا اور نام بھی پیدا ہو گیا لیکن ان کو حسین جیسا لخب نہیں ملا ان کو سکندر کی حیات نہیں ملی ان کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس زمانے میں انگریزوں سے لے کے انہوں نے اپنے جو ہے اپنی جاگیروں حاصل کرنے کے چکر میں انگریزوں سے انہوں نے القابات لے لیے ٹھیک ہے اور اقبال نے کیسی اپنی زندگی گزاری موٹر کے بغیر ٹیلی فون کے بغیر اردلی کے بغیر پتہ کسی نوکر بہت زیادہ ان کے پاس نہیں صرف اللہ کی بندہ پروری میں اب آپ دیکھیں جو خطابی آفتہ افراد تھے ان کو آج کوئی جانتا ہے لیکن علامہ اقبال کو بچہ بچہ جانتا ہے چاہے وہ کسی وزیر آزم ہو چاہے گورنر جنرل ہو چاہے کوئی مدرسے کا بچہ ہو ان کے کلام سے جو سکون حاصل کرتا ہے ان کا مزار پہ بلا اس میں لوگ جاتے ہیں خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر تو علامہ اقبال نے صرف یہ مصرہ نہیں لکھا ہے علامہ اقبال نے دو لفظوں میں قوم کا فلسفہ بیان کر دیا قوموں کا اروج کیسے ہو تو دیکھیں وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کرتی ہے جو دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بیچتی ہے جو دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو غلام رکھتی ہے تو علامہ اقبال نے ہمیں بارہاں متنبہ کیا ہے تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روسی آئی ٹھیک ہے تو آپ کسی کی غلامی میں جاتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ عزت نہیں رہتی ہے اب یہ انتہائی بلیخ نظم جو ہے علامہ اقبال نے اپنے بیچے کے ہاتھ کا پہلا خط لکھنے کے بعد لکھی تھی اس میں شروع سے آخر تک باپ کی شفقت نظر آتی ہے پدرانہ شفقت ہے آپ بتا رہے ہیں اس کے علامہ اقبال اپنے بیٹے کے اندر کیا کے خوبیاں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کے اندر یہ خوبیاں دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کس سے مخاطب ہیں وہ تمام نوجوان ملت اسلامیہ کے اور آپ لوگ بھی جو ہیں آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو فور در سیک آف اگزام اس کو فور در سیک آف اگزام نہ لیں کیونکہ علامہ اقبال کی شاعری میں نوجوانوں کے لئے بہت پیغام آتے ہیں بہت زیادہ اور آپ نے اگر اس کو پڑھا اور آپ نے اس سے سیکھا تو آپ بہت آگے جائیں گے ٹھیک ہے اس کو رٹنے کے لئے آپ نہ پڑھیں علامہ اقبال جو یہ ملت اسلامیہ کے باپ تھے انہوں نے پوری زندگی مسلمانوں کی خدمت میں کے لئے تمام زندگی وہ مسلمانوں کے غم میں تڑپتے رہے اور جس کسی کو ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حاصل ہوا وقت حاصل ہوا وہ ان کے رنگ میں رنگ گیا کسی میں کم کسی میں زیادہ اور ان کو اس بات کا اتنا حساس تھا کہ وہ سمجھتے تھے اس کا حاصل زندگی تو حضور علیہ السلام سے مخاطب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں حضور ملت بیزا تبیدم نوائے دل گدازے آفریدم عدب گوئی سخنرا مختصر گوئی تبیدم آفریدم آرمیدم کہ میں ملت بیزا کی حضور میں تڑپا میں نے ایک نوائے دل گداز پیدا کی عدب نے کہا مختصر بات کر میں نے نیا جہان تخلیق کیا اور پھر آغوش لہت میں آرام سے لیٹ کیا تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی بچے بہت مجھے کہہ رہتے کہ جلدی سے آپ جاویت نامر ڈالیں رہ گئی تھی کسی طرح سے پیپر بہت اچھا کیجئے گا چینل کو اب بھی لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں جو آنے والے بچے جو اگلے سال کیلئے تیاری کرنا چاہ رہے ان کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت خیال لگ اللہ حافظ